لوگ تھے یہ ہاں غائل ہوئے ایک تو جل گیا تھا جلتا ہوا نکال رہا ہے مطلب اس کو باہر جلتا ہوا نکال رہا ہے ایک بلکل ٹھیک تھا جس نے کھنچا ہے ساتھ میں لگ کے ایک بلکل چار لوگ غائل ہوئے پانچ تھے غائل کتنے ہوئے غائل تو سارے چار غائل ہیں ایک نے خود بچایا ہے ایک ہی ٹانک پہ چھوٹ ہے ایک ہی ٹانک پہ چھوٹ ہے اور دو تو بلکل بھیوس تھے بلکل اس میں تین چار لوگ غائل ہیں چار لوگ غائل ہیں ٹوٹل پانچ تھے ایک ٹھیک ہے اس نے خود کھنچے اس کو جو جل رہا تھا کیونکہ اس میں ٹکر لگتے ہی آگ لگی تھی اس میں گاڑی آم نے سامنے کی نہیں تھی اس میں گاڑی میں اس سائٹ میں لگی نہیں میری ہم تو یہاں سامنے تھے ایک دم سے ترنت آگ لگی تھی اس میں ترنت اسی میں ٹکر لگی پاچ چینے ٹکر ماری ایک بھائی کے یہ لگی ہوئی نا دیکھو اس کی چیسی بینڈ ہوئی ایک وہ جڑی پڑی ہے پاچے کی ٹکر اس میں لگی ہے چیسی بینڈ ہوگی ہے اس میں اور جو آل دوسری والی جو اس پہ جو ڈرائیو چلا رہا تھا وہ ادھر پڑا تھا اچھا ادھر سے اٹھایا پھر اس کو اور 112 کی آگی تھی وہ دو گاڑیاں آگی تھی وہ دونوں کی دونوں گاڑیاں آمدولینس کا انتجار نہیں گیا انہوں نے اور وہ اٹھا کے لے گئے چار لوگ آئے لے یہ نہیں باتا جی کہاں کی ہے دکھانا دکھانا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری طرح سے بھینکہ راگ لگی ایک بائیک ہے اس کا نمبر کرنال نمبر HR05AE5901 سب ہی غائلوں کو اسپطال میں بھرتی ضرور کرا دیا گیا فیلال اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو کتنی زیادہ تیجی کے ساتھ بائیک کی ٹکر ہوتی ہے اس کے بعد بہنگ کر دوندھو کر کے بائیک جلتی ہوئی نظر آ جائے گی آپ کو آگے دکھا دیں پاچے بائیک بتائی جاری ہے جو پوری طرح سے جل چکی ہے خاک ہو چکی ہے جل کر اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو ایک بار دکھا دیں یہ بائیک ہے اور یہ نمبر جو ہے وہ پی بی نمبر بتایا جارہا ہے کہیں نہ کہیں اور آپ آچے جو ہے یہ بائیک بتایا جارہی ہے ایک بار جو ہے نمبر جرور جاننے کا پریاس کریں گے تاکہ جن کا بھی یہ حادثہ ہوا ہے ان کے گھر پر جو ہے جانکاری ضرور مل چکے پی بی ستر پی بتایا جارہا ہے پی دس بی دیکھتے ہیں جو اپاچے بائیک ہے اس کا نمبر پی بی ستر ایف دس انتیس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں موقع سے سب ہی گھائلوں کو جو ہے بتایا جارہا ہے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گئے ایک بار آپ کو بائیک کی حالت دکھا دیں آپ حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری جو ہے بائیک جل کر خاک ضرور ہو چکی ہے میرے ٹروڈ سے ہیں جہاں بے حدی دردنا گھات سارا گھنیمت یہ ہے کہ فلحال جو بتایا جارہے ہیں سب بھی گھائل ہیں اس میں کسی کی جان کی کوئی ہانی ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن آپ بائیک دیکھ کر اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے شتیقرس بائیک ہے موقع پر جو ہے پولیس پر شاشن پہنچا ہوا ہے فلحال بتایا جارہے ہیں جو ڈائل 112 بھی دو سے تین گاڑیاں نظر آ جائیں گی ڈائل 112 کی بھی جیہاں جیسے ہی پولیس دوارہ ترنت سوچنا دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں ہی گاڑیاں جو ہے وہ موقع پر آپ کو نظر آ جائے گی بتایا جارہے ہیں کہ پاچے جو بائیک ہے اس کی بھیڑن توتی ہے دوسری بائیک کے ساتھ جو ہریانہ نمبر ہے کرنال نمبر HR05AE5901 جو اس بائیک پر سوار تھے وہ راور گاؤں کے بتایا جارہے ہیں اگر آپ کو یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں HR05AE5901 جو ہے بائیک کا نمبر ہے فیلحال جو ہے چار سے پانچ اس میں گھائل بتایا جارہے ہیں جو چار لوگوں کی پکتہ جانکاری ہے کہ چار لوگ گھائل ہیں ابھی پانچوا گونے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہے پانچے بائیک کی ٹکر ہوئی ہے اس کے بعد دوندھو کر کر وہ جلنا شروع کر دیتی ہے وہ جلتی ہوئی ویڈیو جو ہے لوگوں نے کس طرح سے دکھائی کہ بری طرح سے وہ بائیک بلکل ختم ہو چکی ہے اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ جب آپ ڈرائیوینگ کر رہے ہیں اور اس وقت اگر بات کی جائے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرک روڈ ہے نیا بنا یہ ہائیوے ہے سٹریٹ ہائیوے آپ اسے کہہ سکتے ہیں بات ضرور ہے کہ کس طرح سے جو ہے لائٹی کیا کچھ ہوا تھا بھئی آپ نے دیکھا ہاں جی میں ہمیں ایدھر سے آ رہے تھے دو لوگ پانچ لوگ تھے دو بائیک تھی لیکن ایک پہ تین بائیک پچی پہ تھے پچی پہ تین لوگ پچی پہ تھے لیکن دو لوگ اس پہ تھے سپرینڈر بائیک پہ آپ اتمنہ آگے پیچھے نکالنے لگے نکالتے نکالتے نا اس میں آس ہو گیا آس ہو گی یہ آمنے سامنے کی ٹکر تو نہیں ہے ساتھ ساتھ جا رہے تھے دونوں ہاں جی ساتھ ساتھ جا رہے تھے ایک پچی پہ تکر اندیں ساری نیچے ہو گئے مطلب نیچے گیتے ساری ایک پچی بائیک میں آگ لگی آگ لگتے سار بندے دو جلگے جو ہاں پچی بائیک پہ پچی بائیک پہ پچی بائیک تین لوگ لگ رہی تھی ایک دوسرے کو نکال رہے تھے کوشی کر رہے تھے بہت مون نہیں ڈالی لیکن وہ سپرینٹر والے تھے وہ بھی اس کو کوشی کر رہے تھے نکل نہیں رہے تھے بہت زیادہ ہی سیروس ہو جا گئے تھے اور گلتی کسی نہیں بتا سکتے ابھی دیکھیں تو سب سے بڑی گلتی تو پہلے یہ بتا دے کہ یہاں پر آپ کو لائٹے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی یہ ہائیوے بند کر تیار جرور ہو گئے یہ یو پی کو ہائیوے جاتا ہے بڑے بڑے ٹرک یہاں سے نکلتے ہیں لوڈڈ وان یہاں سے نکلتے ہیں آگے شوگر ملے جہاں پر بڑی بڑی ٹریلیا نکلتی ہیں ٹرالیا ٹرالیا نکلتی ہیں اور اگر ہائیوے دیکھیں گے آپ کو پورا اندھیرہ جو ہے وہ ہائیوے پر نظر آنے والا آپ آچھے بائک کی بریکر ہی نہیں ہے یہاں ایک دن کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے اس کے آس پاس کوئی بریکر ہونے چاہیے اور یہ کافی چوڑا کٹ ہے کیونکہ یہ لوگ پارسوانہ سٹیٹی سے آتے ہیں اور جب سے ہائیوے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں سے بائک آ رہی ہے تو یہاں پر سرکار کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر بنائے یہ ریڈ لائٹ کئے ریڈیٹ کرے لائٹ ہی نہیں ہے ریڈ لائٹ کا پربند کرنا چاہیے آپ آس پاس کے رہنے والے ہوں ہاں جی ہمارا سامنے ہی گھر ہے کفلحال جو ہے ڈائل 112 کی 2233 گاڑیاں موقع پر ضرور پہنچی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو آپ آچے بائک ہے وہ بری طرح جل کر خاک ضرور ہو چکی ہے پنجاب نمبر جو ہے یہ آچے بائک ایک بار پھر سے بتا دوں پی بی ستر پی جو ہے ایف دس انتیس ایف دس انتیس جو ہے یہ پاچے بائک بتایا جارہے اس پر تین لوگ سوار تھے جو ہریانہ کرنال نمبر بائک ہے اس پر جو ہے دو لوگ سوار تھے اور سبھی پاچوں کو جو ہے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گئے بتایا جارہے جو اس پر موجود تین لوگ تھے وہ کافی جل بھی رہے تھے لیکن ایک دوسرے کو نکالنے کا ساسات پریاس بھی کر رہے تھے دیکھ سکتے ہیں کہ ای آر وی وکل ڈائل 112 کی گاڑی موقع پر پہنچتی ہے وہ اپنی گاڑی میں ڈال کر جو ہے سبھی گھائیلے کو لے کر جاتے ہیں 411 0411 ی آر وی وکل نمبر 411 ہے جو فٹا فٹ سے یہاں سے جو گھائیل ہوئے ان کو لے کر گئے ہیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے لیکن اگر بات کی جائے ایمبولینس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں پرائیوٹ اگر آپ کلپنا چاول ہسپیٹل کے باہر دیکھیں گے تو پرائیوٹ جو ایمبولینس ہے ان کی ایمبولینس کھڑی رہتی ہے لیکن سرکاری نمبر وہ کسی کو نہیں ملتا نہ ہی جو ہے لوگ آس پاس کی ایمبولینس بھولانے کا پریاست کرتے ہیں ایمبولینس والے اتنی جلدی پول اٹھاتے ہیں موقع پہ نہیں آئی موقع پہ نہیں آئی آپ لے کے گئے ہاں ہم کود لے گا گئے ان کو ایڈمیٹ کر آئے باقی بچاو ان کو جڑے ہوئے تو کلپنا چاول سرکاری وہ ٹھیک ہے خطرے سے پار ہادثہ کب ہادثہ کب ہادثہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے کی بات دیکھ سکتے ایاروی 411 سے جسون سنگ ہے جنہوں نے جو ہے فٹا فٹ سے گھائلوں کو اسپتال میں پہنچایا پھر سے بتا دوں کئی نہ کئی ڈائل 112 کا ایک سرحانی قدم یہ ضرور رہا ہے کیونکہ ایمبولنس تو کرنال میں سرکاری ایمبولنس تو ملتی نہیں اس کے بعد جو ہے ایاروی والوں نے گھائلوں کو لے کر گئے ہیں اور کئی نہ کئی فٹا فٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاروی وکل کے جو ہے پولیس کے جوان ہیں ایاروی کے جوان ہیں جو یہاں سے بائک کو بھی لے جا رہے ہیں پہلے گھائلوں کو لے کر گئے ہیں تو کئی نہ کئی آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ سوویدہ وہ اسپتالوں کی طرف سے کی جاری یا سرکاری ایمبولنس کی طرف سے کی جاری ہے یہ پر یاروی وکل سے نمبر جو 411 سے جس ون سنگھ ہے جو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ کس طرح جو ڈائل 112 کی گاڑی ہے انہوں نے اپنی جو ہے اس میں لے جا کر ان کی جان جرور بچائی ہے فلحال اپیل رہے گی کہ ویڈیو کو شیئر بھی کرے ایک چہرہ پولیس کا یہ بھی ہے جی بڑا سوال ہے یہ ہائیوے جو ہے وہ بند کر تیار ہو گئے لیکن اس پر لائٹ کی سوویدہ نہیں ہے اب اچھے بائک دھودو کر جل جاتی ہے تین لوگ اس پر سوار تھے اور تین وں بائک جل جاتی ہے 405 والی دوسری بائک جس کے ساتھ ٹک کر ہوئی اور اچھے بائک پی بی نمبر ہے یعنی پنجاب نمبر ہے اور اس پر تین لوگ سوار تے یوپی کی طرف جا رہے تھے اور ان تین وں کی حالت بتائی جا رہے کہ کافی زیادہ جو بھی وہ جلے ہیں جی ہن کو بھرتی کروا ہے ٹوٹل پانچ لوگ ہاتھ یہ بھی ہے آپ سے اپیل رہے گی ویڈیو کو لگ شیئر جرور کرتے رہے تمام تصویر حریانہ کے کرنال سے مین آرتی رانہ سے ہو